اس ویڈیو میں ہاں انبوکسنگ کرنے والے ہیں شاومی کے پاور بینک کی یہ ٹوانٹی تھاوزنڈ ایم ایج کا پاور بینک ہے اور اس کی ہم انبوکسنگ کریں گے اس کا ایک دوسرا موڈل آتا ہے جو کی ریڈ می کا ہے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا ریڈ می ایک الگ برینڈ ہے اور شاومی ایک الگ برینڈ بن چکا ہے تو ان دونوں میں آسمان زمینوں کی فارق ہے تو یہاں پر میں شاومی کے پاور بینک کی انبوکسنگ کر رہا ہوں شاومی 3i اس کا نام ہے تو یہ بیٹر رہے گا آپ کو ریڈ می کے پاور بینک سے اگر آپ کو لینا ہے مارکٹ سے یا آن لائن سے تو آپ شاومی کا ہی لیجیے شاومی 3i تو لیٹس مو سریٹ آن دو ویڈیو تو انبوکس کرتے ہیں اس پاور بینک کو تو یہاں پر ٹوانٹی تھاوزنڈ ایم ایج کی بڑی سی برینڈنگ ہے اور پیچھے کچھ بہت ساری انفارمیشن ہے جو آپ کو پڑھنے کی زورت نہیں ہے اور سائیڈ میں بھی اس کی برینڈنگ ہے اور جب سے اس کو کھول دیتے ہیں تو یہاں پر ایک اور باکس آپ کو اندر سے ملتا ہے جو کہ وائٹ کلر کا باکس ہے تو اس باکس کو ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں تو اس میں سے نکالتے پہلے یہ کیبل جو ایک ایک سی ٹائپ کیبل اور جس کی جو کالٹی ہے بہت زیادہ بڑیہ کالٹی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ باکس میں اور کیا نکلتا ہے تو یہاں پر ہمارا نکلتا ہے پاور بینک جو کہ اس میں ہے اس ریپر میں تو اس ریپر کو میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے نکلتا ہے ہمارا یہ پیارا سا پاور بینک تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پاور بینک کو اس کی فنیج مجھے بلکل میٹ فنیج جیسے لگ رہی ہے لیکن یہ میٹ نہیں ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس حساب سے تو بہت زیادہ کم ہے تو یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر ایک بٹن ملتا ہے آپ کو جو کی پاور آف آن بٹن ہے اور سائیڈ میں آپ کو بہت سارے پورٹس اور چار انڈکیٹرز ملتے اور یہاں پر اگر پورٹس کی بات کی جائے تو دو یو ایس بی پورٹس ملتے آپ کو اور ایک سی ٹائپ چارجر کا بھی ملتا ہے اور ایک مایکرو یو ایس بی چارجر کا بھی آپ کو اس میں مل جاتا ہے تو یہاں پر ٹیسٹنگ کے لئے میں یہاں پر لے رہا ہوں فاس چارج ہو رہا ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے اس کی بیٹری 56 پرسنٹ چارج ہے اور اوپر ٹائم بھی دیکھ سکتے تو دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد کی یہ پاور بینک کتنا چارج کر پاتا ہے تو جب تک یہ فون چارج ہو جاتا ہے تب تب ہم دوسرے فون پر کھیلتے ہیں فاؤ جی جو کہ ابھی آج ریلیز ہوئی ہے تو اس کو کھیل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی یہ میں پب جی سے کمپیر کرنے کے لائک ہے یا فری فائر سے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میں نے فاؤ جیز پر انسٹال اور کھول دیا ہے تو ہم فاؤ جی کو آن کر دیتے ہیں میوزک بڑا ہی اچھا ہے تو یہاں پر فاؤ جی آ چکے ہیں تو یہاں پر جو ہے پہلی بات یہاں پر جو ہے یہ سکھ ہے اس کو مومنٹ نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پر play کا option ہے یہاں پر تین جو ہے options آتے ہیں team death match free for all اور یہاں پر یہ آتا ہے جو training mode ہے تو ہم اسی پر کرتے ہیں تو سنیے آپ ہاں پھائی ری واہ ہمالائی کی انچانیوں پر بھارتیا سیما کا ایک صدور بیران علاقہ کرپل احمد بیس کو خبر دیتے ہیں کی فاروڈ پوسٹ سے جھنڈا ندارت ہے سر دیکھیں وہاں اور بھی ہیں بروتوں پر اس دن پہنچی کمانڈوز اکیلے میں لکھتے ہیں دشمت جانیکوں نے کتھروں کی آج لے کر واضی یونٹ پر ہوا بھول دیا آئی اتنا میں نہیں سننے والا اس کو skip کر دیتے ہیں یہاں پر phone ہی lock ہو گیا تو اس کو skip کر دیتے ہیں تو یہاں پر کچھ ایسے controls ہے یہاں پر ایک joystick ہے اور یہاں پر ایک punch کا option ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے یہ شاید defense ہے defense کا button تو چلی چلتے ہیں پہلے یہاں پر object دکھا رہا ہے یہاں پر آنا ہے اس کو ایسا کچھ کرنا ہے اچھا تو یہاں پر ایسے جو اوپر یہ والی direction اور یہاں پر یہ والی ٹھیک ہے یہاں پر آگئے ہم تو آگے جو ہے یہاں پر ہمیں follow کرنا ہے یہاں پر تو یہاں پر کوئی آگیا ہے اوپر اوپر مار پیٹ چل رہی ہے اوپر اوپر ٹک 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 سلو موشن سے بڑا پڑا ہے واہ کیا بات ہے یہاں پر کیا کرنا ہے اس پر اوپر تو یہاں پر جو ہے پاجی ابھی گرمات ان کو ٹھنڈ لگ گئی یہ کشمیر کی وادیوں میں لڑ رہے ہیں بہت ہو گیا پاجی اب چلو اب لڑائی کرتے ہیں اب مجھے کہاں جانا ہے اب دیکھتے ہیں یہاں جانا ہے مجھے اس لوکیشن پر بھائی پہلی بات تو گریفکس کی بات کی جاتی ہے تو گریفکس میں کچھ خاص نہیں ہے اوہ بھائی یہ تو لاتھی لے کر آگیا رہتا ہے مجھے بھی لاتھی نکالنی پڑی گی بھائی چلو اوہ بڑیا بھائی کنٹرولز تو ٹھیک ٹاک لگے مجھے پہلے مجھے تھوڑے گریفکس کے بورنگ لگ رہے پہلے میں اس کی ایک گریفکس چینج کرتا تو یہاں پر مینیو میں گریفکس تو ہوں گے ہی سوری مجھے آپشن میں جانا تھا تو یہاں پر سیٹنگس ہے یہاں پر گریفکس کا آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الٹرا پر رکھ دے ہیں سینسٹیوٹی باقی اس کے ساتھ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے تو یہاں پر پھر سے ایک اور بار ہو جائے اب میں نے سیٹنگس فول ہائی پر کر دی ہے اور یہاں پر یہ فون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریل می کا 5 پرو ہے جس پہ میں یہ گیم کھیل رہا ہوں تو مجھے کچھ فرق تو بلکل نظر نہیں آیا کیا ہوا گریفکس بڑھانے سے اور اس کی جو سیٹنگس ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے صرف ایک سلائیڈر آتا ہے جس پہ لو ہائی الٹرا ہے اور باقی اس میں جو ہے شیڈوز ریزیلیوشن اس کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے فریم ریٹ کا آپشن بھی نہیں ہے یہ گیم بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا تو رکھ دیتے گریفکس جیسے کی فری فائر میں ہیں ہاں یہ تو ہم نے کھیل لیا اب مجھے پتہ چل گئے یہی پر یہ گیم کیا ہے تو بھائی ٹھیک ٹھاک ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھا ڈیوائس نہیں ہے اگر آپ پب جی نہیں چلا پاتے ہو تو آپ کے لئے فوجی شاید ٹھیک رہ سکتی ہے لیکن یہ کمپیر کرنے کے لائک تو بلکل نہیں ہے پب جی کے ساتھ یا فری فائر کے ساتھ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں چارج کتنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 64% یہ چارج ہوا ہے مطلب کہ یہ فاسٹ چارجنگ سپورٹ کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ اچھا پاور بینک ایسا تھا کچھ یہ پاور بینک اور ایسی تھی کچھ یہ گیم کیا نام تھا اس گیم کا فوجی فوجی تو کچھ ایسی تھی یہ فوجی گیم بہت ہی اچھی تھی آج پاوجیوں کئی دن ہے پاوجی ایک دوسری کے پیچھے ٹیکٹر لگا کے گھوم رہے اور آج کو آج ہی آج ہی نے کیا تھا اس گیم کا پاوجی پاوجی ریلیز بھی کر دی بہت ہی اچھا ہے تو بہت ساری کوپی بھی کی ہے فری فائر سے پاوجی سے اور چائنا والوں کو ہی ہم چیلنج بھی دے رہے ہیں تو آئی ہوب کی اس میں تھوڑی سی ایمپرویمنٹ کریں گرافکس میں تو اگر اس گیم کا سائز بھی بڑھائیں گے لیکن ایمپرویمنٹ ضرور یہ ہے اس گیم کے لئے تو لائک کر دو شیئر کر دو ان میری چلن کو سبسکرائب کر دو catch you next one and thanks watching the xyoutube channel